اعوذ باللہ من شیطان جین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرباب امتیاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتیاد اسکلز پینل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر انجو بنانا بہت آسان ہے لیکن اس کو چلانا بہت بڑا مشکل ہے ایک دن کے اندر آپ بیٹھ کے ایک گھنٹے کے اندر آپ بیٹھ کے انجو کا کانسپٹ تو بنا لیں گے ایک دن میں آپ انجو تو بنا لیں گے ایک ہفتے کے اندر ساری ٹیم مل کے ایک سسٹم کو رنننگ کرانے کے لیے ایک میٹنگ بھی آپ لوگ کر لیں گے لیکن سب سے بڑی امپارٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انجو بنانا بہت آسان ہے لیکن اس کو چلانا بہت بڑا مشکل ہے کیونکہ اصل جو کام ہے وہ ہے چلانا بنانا تو ایک چیز داکمٹیشن کی صورت میں آپ بنا دیں گے داکمٹیشن کی صورت میں بن بھی جائے گی اس کو آپ لوگ سسٹم کی صورت میں لے کے بھی آگے آگے آئیں گے لیکن امپارٹن چیز ہے کہ آپ ان کو چلا سکے گے کہ نہیں چلا سکے گے کیونکہ انجو کو چلانے کے لیے آپ کو ایک سوچ کے لوگ سلیڈ کرنے پڑیں گے بہت سی پاکستان کے اندر میں نے انجو دیکھی ہیں جو چلی بنی چلی اور آگے ٹوٹ گئی ہمارے سندھ کے اندر بھی بہت سی انجو انجو ہیں جو بڑی بڑی انجو بنی پھر وہ ٹوٹ گئی پھر ہر بندہ جو ٹوٹا اس نے الگ الگ اپنی انجو بنا دی تو اسی لیے سب سے زیادہ احتیاط کریں جب آپ اپنی انجو بنائیں تو جو مین جو عیدے ہیں امپورٹن جو عیدے ہیں ان عیدوں کے اوپر اپنے بندے سے رکھیں تاکہ آپ لوگ کام کر چکے میں اس لیے آپ لوگوں نہیں بول رہا کہ آپ لوگ اپنے بندے رکھیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اپنے بندے اس لیے رکھیں تاکہ آپ لوگ آگے کام کر سکیں کیونکہ کسی اہم عیدے کے اوپر کوئی ایسا بندہ بیٹھ جا جس کی سوچ آپ لوگ کے ساتھ ملتی جلتی نہ ہو تو وہ آپ لوگ کو کام کرنے نہیں دے گا اگر آپ لوگ زیادہ ان کو تنگ کریں گے تو وہ آپ لوگ کے لیے مسائل پیدا کرے گا آپ کی انجو کو پیچھے کرنے کے لیے وہ کام کرنا شروع کرے گا حالانکہ ایسے لوگ تب ہوتے ہیں ایسے معاملات تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ انجو کے پارڈ پر کام کرنا شروع کریں گے تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ انجو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ایمپورٹن کام یہ کریں کہ بندوں کی سیلیکشن ایسی رکھیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو بھلے آپ ون فیملی سے بندے لے لیں تنظیم کا پریزیڈنٹ اگر ہسپنٹ بن جاتا ہے تو سیکریڈی جنرل اس کی مسئلہ بن جائے یا فنانس سیکریڈی اس کی مسئلہ بن جائے تو ون فیملی آرنیزیشن بھی بن سکتی ہے کوئی ایسیو نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ون فیملی آرنیزیشن کو اچھا نہیں سمجھ جاتا لیکن جب آپ کام کریں گے وہاں پہ گراؤنڈ پہ تو آپ لوگ یہ اپنی اچھائی اور اپنی محنت دنیا کے سامنے لے آئیں گے سو اس لیے اچھا یہ ہے کہ جب آپ اپنی انجو بنائیں تو اس میں سب سے زیادہ اہم خیال رکھیں کہ تنظیم کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور جنرل سیکریڈی ہوتا ہے اور فنانس سیکریڈی یہ تین اہدے ایسے اہدے ہیں جو آپ کو اپنے خاص لوگ رکھنے پڑیں گے جو کسی وقت بھی آپ لوگ کے ساتھ معاملات پیدا نہ کریں آپ لوگوں کی مخالفت نہ کریں تنظیم میں خلاف کام نہ کریں کیونکہ یہ تین جو اہدے ہیں پریزیڈنٹ جنرل سیکریڈی اور فنانس سیکریڈی یہ تین اہدے اس لیے لازمی ہیں تنظیم کا صدر تو تنظیم کا ہیڈ ہوتا ہے تنظیم کا جنرل سیکریڈی تنظیم کو چلانے اور تنظیم کا لکارڈ رکھنے کا ذمیار ہوتا ہے اور تنظیم کا جو فنانس سیکریڈی ہے اس کا تو اکاؤنٹ ہوگا تنظیم کے صدر کے ساتھ بینک میں اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ تنظیم کا پریزیڈنٹ تنظیم کا جنرل سیکریڈی اور تنظیم کا فنانس سیکریڈی یہ تین اہدے ایسے ہوں جو آپ کے اپنے جاننے والے لوگ ہوں اور آپ لوگوں کے خاص لوگ ہوں کیونکہ اس میں تینوں میں سے کسی ایک بند نے بھی دھوکا کر دیا تو آپ کی تنظیم نصر بیٹھ جائے گی پرحال آپ لوگوں کا فیلشر ایسے ہی ہوگا ایک سندگی کے انجیو ہے جس کا صدر اور فنانس سیکریڈی یہ دونوں کا بینک میں جب اکاونڈ اوپن ہوا میرے خیال میں کہ تین کروڑ پی ایسے اکاونڈ میں جمع ہوئے آج تک تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں وہ دونوں نہیں بیٹھ رہے دونوں جگہ پر نہیں بیٹھ رہے جس کی وجہ سے انجیو تکیت گئی کام تو نہیں چلا لیکن وہ پیسے بھی آج تک بینک اکاونڈ میں فسے پڑے ہوئے ہیں سو کوشش کریں کہ ون پرسنٹ سیلیکشن جو ہے ایک لوگ والے جو سیلیکشن ہے ایک سوچ والے جو لوگ ہیں ان کو سیلیڈ کریں بھلے وہ دو تین بندے ہوں کوئی شو نہیں ہے زیادہ لینے کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد جب آپ کی تنظیم بن جائے گی تو پھر آپ کا تنظیم کا کام بھی ایسے چلے گا جس سے ٹرین چلتی ہے آپ آگے جائیں گے بہت سے لوگ نئے آئیں گے بہت سے پرانے لوگ چلے جائیں گے بہت سے نئے لوگ آئیں گے بہت سے پرانے لوگ چلے جائیں گے یہ ایک سسٹم چلتا رہے گا لیکن جو تین جو لوگ ہوں گے فرانٹ سیکیٹی جنرل سیکیٹی اور پریزیڈنٹ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تنظیم بنانے والے لوگ ہوں گے آرنیزیشن فاؤنڈیشن کے بنیادی میمبر ہوں گے سو اسی لیے آپ لوگ جب تنظیم بناو تو خاص کر کے سوچ سمجھ کے آگے پیچھے دیکھ کے لوگوں کو دیکھ کے اس طرح دیکھ کے جس طرح آٹے کو چھانتے ہیں اور مٹی وگرہ گندگی باہر نکال لیتے ہیں ایسے طرح اپنا سسٹم ڈیولپ کر کے آپ لوگ تنظیم بنائیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب رہیں گے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ بھائی اور بہنوں کو پسند آئی ہوگی مہربانی شکریہ